اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت امی اللسانی یفقہ قولی آپ قرآن سمجھیں اسان طریقہ سے اس اول نماز کے ذریعے لیسن نمبر ٹو پارٹ بی گرائمر پارٹ میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ گرائمر پارٹ گیرز کا کام کرے گا کہ گیرز کیا کرتے ہیں کہ سپیڈ کو انکریز کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے تو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے یہ جو گیرز ہیں یہ کام کریں گے بہتر طریقے سے جب ہم گرائمر پارٹ کو بہتر طریقے سے کریں گے اور گرائمر پارٹ ہمارا سارا اشاروں کے ساتھ ہے means کہ جتنا اشارے اچھے کریں گے اتنے بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ قرآن کو سیکھنے کی ہماری سپیڈ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی تو گوگل قویز ایک میں نے بھیجا تھا تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کر چکے ہیں اس کو اٹیمٹ کیا ہے کسی نے ایک قویز میں نے بھیجا تھا گروپ کے اندر نئے انٹرڈکشن میں آگیا ہوئے اب وہ فارمز کا لکھا ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ ایک قویز کھل جائے گا جو کہ ہر دو لیسن کے بعد ایک قویز آئے گا انٹرڈکشن اور لیسن نمبر وان دو لیسن ہو چکے ہیں نا ہمارے تو آج لیسن نمبر تھری ہے بسیکلی ہمارا جو کہ لیسن نمبر ٹو کے نام سے ہے اس طرح ٹو اور تھری جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کا بھی ایک قویز آ جائے گا تو اس کو اگر نہیں کیا تو آپ کر لیں جلد از جلد اس کو تاکہ وہ کلوز نہ ہو جائے تو آگے چلتے ہیں جی جن کو اس کی نہیں سمجھائی وہ اپنے اپنے موبائل سے مجھے ذرا چیک کروا جیجے گا ہم نے بھیجا ہوا ہے کلاس کے بعد تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو پچھلے اس باق سے کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں ہوا ہم انتہ انا انتم نہنو یہ چھے الفاظ قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہوئے ہیں تیرہ سو بار زبردست انا کی جمع انا کا اشارہ بتائیں پہلے جی انا ہو نہیں ہوا ہم انتہ انا یہ ہے ایک انگلی سے اپنی طرف تو اس کی جمع بنانی ہے نہنو اگے چلتے ہیں ابھی نہنو آیا تو نہنو کا باہد وہی اُلٹا سوال آ گیا انا ٹھیک ہو گیا جی اب آج ہم قواہد میں مسلم مومن مشرق کافر سوالیں اس میں سے کچھ سیکھیں گے اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے جن کے اشارے ابھی اپنے ریویین میں بھی کیے تھے تو ریویین کے وہی والے اشارے ٹیمر میں ریپیٹ کرتے ہیں جی سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے سب مل کر کیجئے زبردست تو سب مل کر اب اس کو کریں گے یہ ہمارا عیادہ تھا ریپیٹیشن تھی پاکٹ بوک انشاءاللہ آجے گی یہ چھے جو الفاظ ہیں اس کو اشارے کے ساتھ پہلے میں کرواتا ہوں پھر آپ سے کروا لاتے ہیں تاکہ ریپیٹ ہو جائے ہوا ہم انتا آنا انتوں نحنوں جی کون کروائے گا کوشش کریں ہوا ہم انتا آنا آنتوں نحنوں زبردست آپ بھی کروائے گا ہوا انتا آنا آنتوں نحنوں زبردست آپ بھی کوشش کریں ہوا ہم انتا آنا نحنوں آنتوں زبردست آپ بھی کروائے گا نہیں سائیڈ پہ یہ بھی سائیڈ پہ ہم آنتا سامنے آنا ایک انگلی سے اپنی طرف آنتم پھر کریں ایک انگلی سے آنا چار انگلیوں سے نہیں ہے ایک انگلی سے اشارہ صحیح کرنا ہے جی اب سامنے سامنے کریں دوبارہ کریں ہوا ہم سامنے نہیں ہے یہ تو ہو گیا وہ آپ کو وہ بہت زیز ہے مجھے پتہ ہے میں آپ میں آپ سامنے والا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا بیٹینٹیو ہوا ہم آنتا آنا آنتم سامنے والا نحنو آپ اٹھیں وہ وہاں چلیں وہ پیچھے یہ آپ کی بہتری کے لئے ہم آپ کو علیہ دا کرتے ہیں اور اس میں ہماری بھی بہتری اب آپ یہ اشارے کروا دیں جی جی ہم آنتا آنا آنتم نحنو زبردست من من ہوا من من اور ہم سب اپنی درف چلیں آپ پھر اشارے کریں ہوا ہم آنتا آنا آنتم آپ اشارے نہیں کر رہے ہیں میں آپ کی وجہ سے ریپیٹ کروا رہا ہوں ہوا ہم آنتا آنا آنتم نحنو زبردست تو اسی طرح من ہوا من ہوا من میز کون ہوا میز وہ کون ہے وہ تو ہم کہیں گے وہ مسلمان ہے ہوا مسلم اسی طرح من ہم وہ سب کون ہے تو وہ سب مسلمان ہے ہم مسلمون اسی طرح من آنتا آپ کون ہے تو آپ میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے آنا مسلم اسی طرح آپ سب کون ہیں من ان تم نحنو مسلمون ٹھیک ہوگی جی زبردست آج کا سبب نئے الفاظ ہم حل اور نعم آج سیکھیں گے حل مینز ہوتا ہے کیا اور نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں جب کوئی سوال ایسا آج ہے جس میں ہاں یا نا میں جواب کرنی پڑ جائے تو پھر ہم زیادہ تر ہاں میں جواب دیں گے ہل کیا نعم میز ہاں تو جیسے فور ائجزمپل جیسے ہم پوچھتے ہیں ہل آن تابی خیر آپ خیریت سے ہیں تو ہم اردو میں کیا جواب دتے ہیں ہاں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ تو اس کا بھی وہی جواب ہے نعم میز ہاں آنا ہوتا ہے میں بھی خیر خیریت سے ہوں الحمدللہ ہاں جی میں خیریت سے ہوں تو یہ سیم وہی چیز ہے ہل آن تابی خیر کیا آپ خیریہ سے ہیں تو ہم کیا کریں گے آنا بھی نام ہاں جی آنا بھی خیر الحمدللہ اسی طرح انتم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے حال انتم بھی خیر تو انتم کی جب پہ کیا جگہ ناہنو ناہنو بھی خیر الحمدللہ یعنی باقی سارا وہی رہتا ہے آپ اگر دیکھیں تو ٹیبل میں انتا کی جگہ پہ آنا آگیا اور انتم کی جگہ پہ ناہنو آگیا اور یہ تو صرف ہاں لکھا ہوا ہے نام نام مینز ہاں جی جو آپ نے دیا ہے ہاں جی تو اب ہم یہ چارٹ آپ کو انشاءاللہ لیسن نمبر ٹونٹی تک دکھائیں گے آخری کلاس تک اور یہ بڑا امپورٹنٹ چارٹ ہے آج ہم اسم سٹارٹ کر رہے ہیں اور اسم سٹارٹ کریں گے پھر انشاءاللہ حروف کریں گے اور پھر فیل سٹارٹ کریں گے اور پھر فیل ہی انڈ تک رہے گا اسم جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا نام ہو جائیں یا صفت ہو جائیں تو وہ کہلاتا ہے کیا اسم ہر جیز کی دو دو دیفنیشنز ہیں تینوں کی دو دو اسم کی میں نے کیا بتائی نام ہو جائے یا صفت اردو میں ہم صرف نام کو کہتے ہیں اسم لیکن عربی میں نام بھی ہو اور صفت بھی ہو تو وہ دونوں کیا کہلاتی ہیں وہ اسم کہلاتی ہیں اسم نہیں اس کو ہم اسم پڑھیں گے اسی طرح فیل فیل کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے دوسری ڈیفنیشن یعنی کام بھی کوئی ہو رہا ہو اور کوئی زمانہ بھی ہو جیسے پاسٹ کی بات ہو پریزنٹ کی بات ہو فیوچر کی بات ہو تین ہی ہو سکتے ہیں تو تینوں میں سے کوئی بھی زمانے کی بات ہو یعنی فرض کریں کوئی کہہ دے جی میں نے یہ کھولا تو کھولا پرانی بات ہے اور اسی طرح کوئی کہہ جی میں یہ کھولتا ہوں تو ابھی کی بات ہے اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی میں یہ کھولوں گا تو یہ فیوچر کی بات ہے تو یہ زمانہ بھی ہے اور کام بھی ہے تو یہ فیل ہو جائے گا اور جو ان دونوں میں سے نہ ہو وہ پھر حروف میں سے ہو جائے گا یا پھر جو ان دونوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں بی بھی پڑھ چکے ہیں بسم اللہ میں بھی آیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پڑھا اعوذ باللہ میں وہاں پہ باللہ میں بھی آیا اسی طرح الحمدللہ میں لام آیا ہے لِللہی تو وہاں لام آپ نے دیکھا لیئے اسی طرح مین بھی آپ پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم میں تو یہ سارے حروف کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جملے میں ہوتے ہیں اسم اور فیل تو اسم اور فیل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہوں گی اچھا اب اسم کو ہم نے کہا کہ یا نام ہوگا یا صفت اور نام اور صفت تو ہمیں تب سمجھ آئے گی نا جب ہمیں عربی سمجھ آئے گی ایسی ہوگا نا کچھ ایسے الفاظ بھی تو ہوں گے نا جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا یہ کیا اس کا میننگ کیا ہے تو پھر کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو یہ دائرے میں لکھتی ہوئی ہیں ان نشانیوں سے بھی ہم نے دیکھتے ہی پتہ چال جاتا ہے چاہے مطلب پتہ ہو چاہے نہ ہو لیکن دیکھتے ہی پتہ چال جاتا ہے اچھا یہ تو اسم ہے جیسے فور اگزیمپل الیف لام تو ابھی دیکھیں ہم نے الیف لام کتنی جگہ پڑھ لی ہے الحمدللہ میں پڑھا الرحیم میں پڑھا الرجیم میں بھی پڑھا الرحمان میں بھی پڑھا ٹھیک ہے تو یہ سارے الیف لام لگے ہوئے تھے تو جہاں جہاں علیف لام لگا ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اسم ہو جاتا ہے علیف لام خاص ہو جاتا ہے اور وہ ظاہرہ اسم کے لئے ہوتا ہے تو نشانیوں میں علیف لام جب آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اسم ہو جاتا ہے اور ایک دوسری نشانی کہ اس کے انڈ کے اوپر ہو سکتا ہے دو پیش آئے ہوں دو زبر آئے ہوں دو زیر آئی ہوں تو پھر بھی وہ اسم ہوتا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں تنمین دو پیش دو زبر یا دو زیر اور جمع کے لیے جب جمع بنائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو آگے چل کے سمجھ آ جائیں گی جمع کے لیے جیسے مؤمنون ہوتا ہے تو انڈ پہ دیکھا آپ نے واؤ نون لگا ہوتا ہے اور اسی طرح مؤمنین بھی ہوتا ہے جانون بھی لگی ہوتی ہے تو یہ دونوں جمع کے لیے ہیں اور اسی طرح مونس کے لیے مؤمنات ہوتا ہے انڈ میں علیف تعلق لگی ہوتی ہے تو یہ سارے بھی کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اچھا یہ تو اسم ہے تو یہ آگے چل کے انشاءاللہ مزید کلیر ہو جائیں گی جیسے ایک کتابون تو کتابون میں دیکھیں دو پیش لکھے میں تو یہ بھی اسم ہے تو اس کا مطلب ہوگا ایک کتاب اور اگر اس کو ہم علیف لام کر دیں گے تو یہ خاص کتاب ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ علیف لام جب بھی لگتا ہے وہ ٹوٹل کے لیے یا خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جب الکتاب کریں گے تو وہ خاص ہو جائے گی جیسے انگلیش کے اندر ہم دی استعمال کرتے ہیں دی بک تو الکتاب جب اور علیف لام کا رول یہ ہے کہ جب تنوین کے ساتھ علیف لام لگایا جاتا ہے تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے اور وہ سنگل رہ جاتی ہے جیسے یہ کتابون تھا تو جب اس کے ساتھ علیف لام لگے گی تو یہ الکتابو ہو جائے گا الکتابون نہیں رہے گا جیسے انگلیش میں پہلے یہ اے بک تھا تو علیف لام کے ساتھ تنوین ڈبل نہیں آتی وہ سنگل ہو جاتی ہے اگر دو زبر ہوں گے تو وہ ایک زبر رہ جائے گی اور اگر دو زیر ہوں گی تو وہ ایک زیر رہ جائے گی دو پیش ہوں گے تو وہ ایک پیش رہ جائے گی ابھی انشاءاللہ کے مزید اگزیمپلز بھی آپ کو دکھاتے ہیں جیسے فار اگزیمپل مسلمون تو مسلمون سے جب ہم علیف لام لگائیں گے تو یہ المسلمو رہ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے مومنون تو مومنون سے المومنو رہ گیا اسی طریقے سے صالحون تو اس صالحو رہ گیا اسی طریقے سے کافرون سے الکافرو رہ گیا اسی طریقے سے مشرقون سے المشرقو رہ گیا تو جب بھی علیف لام رہ گئے گی تو انڈ والی جو تنوین ہے اس پہ کیا اثر پڑا کہ وہ سنگل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اب ہم جمع بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ جمع کیسے بنتی ہے بیک اندر تو اسم کی جمع ہم جب بنائیں گے تو جب بھی دو پیش والی اسم ہوگی یعنی جیسے مسلمون ہے تو جمع کے لیے ہم انڈ پہ واؤ نون کا اضافہ کر دیں گے مسلمون سے مسلمون مسلمون سے مسلمون اور دوسرا رول یہ ہے کہ ایک اور کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ دو زبر بھی تو آ سکتے ہیں اور دو زیر بھی آ سکتے ہیں جب دو زبر آ جائیں مسلمن اور دو زیر آ جائیں مسلمن تو دونوں کے لیے سیم رول ہے کہ انڈ کے اوپر یعنون لگتی ہے مسلمین اسی وجہ سے کئی دفعہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ لکھا ہوتا ہے مسلمون اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے مسلمین تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بننے میں لفظ کا فرق ہے کہ وہ یہ چیز ادھر سے بنی ہے اور یہ چیز اس کے روٹ یہاں سے نکلی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کے جمع میں فرق آتا ہے مطلب سہمی رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیٹرن سٹائل بنانے کے لیے سٹائلنگ چینج ہو جاتی ہے اور جب اس میں علیف لام لگ جائے گی تو پھر جمع میں بھی علیف لام آ جائے گی سمپل سی بات ہے اگر یہ المسلمون ہوتا تو یہ المسلمون ہو جاتا اور اسی طریقے سے المسلمہ ہوتا یا المسلمین ہوتا تو یہاں پہ المسلمین ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ آگے چل کے بھی آپ دیکھ لیں گے جیسے مسلم ہے تو یہاں سے دو جمع بن سکتی ہیں کون کون سی مسلمون اور مسلمین اور مومن سے مومنون مومنین صالح سے صالحون صالحین کافر سے کافرون کافرین اسی طرح مشرق سے مشرقون اور مشرقین ٹھیک ہے جی اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ زبر لکھی ہوئی ہے نہ زیر لکھی ہوئی ہے نہ پیش لکھی ہوئی ہے پھر یہ کیسے پتہ چلے گا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عربی کا سٹائل ہے کہ جب تنوین نہیں لکھنی ہوتی تو انڈرسٹوٹ سی بات ہے کہ اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے صالح بس اور اسی طرح مومن صالح کافر مشرق مسلم ٹھیک ہے اور بعد میں جب اس سے کوئی چیز بنانی ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیش والی ہے یا زیر والی ہے وہ پھر تب پتہ چلتا ہے جب آیات میں ہم آتے ہیں لیکن یہ ایک عربی کا پیٹرن ہے کہ جب اس کو خالی لکھا ہوئے تو اس کا انڈرسٹوٹ سا مطلب ہے کہ اس پہ تین آپشن موجود ہیں یعنی اس پہ پیش بھی ہو سکتی ہے اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ زیر بھی ہو سکتی ہے یہ تین آپشن والا ہے تو اسی لئے ایک آپشن کے لئے یہ والی جمع اور باقی دو کے لئے یا نون والی جمع اسی لئے میں نے آپ کو یہ جب سلائیڈ دکھائی تھی یہ دیکھیں یہاں واو نون لگاو ہے اور یہاں یا نون لگاو ہے تو یہ جمع کے لئے یہ وہی والی نشانی ہے اور یہ وہ تنوین والی نشانی ہے اور یہ مونس کے لیے یہ تھوڑا سا آگے چل کے انشاءاللہ ہم کریں گے تو شروع میں مونس کے لیے یہ آگے چل کے آپ کو بتے چلے گا ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی کتابون کتاب ہوگی خاص کے لیے ایک کتاب خالی کتابون ولل کافرین اس کے ٹکڑے بنائیں پہلے اس کے کتنے ہیں تین واؤ لام اور کافرین زبردست اب مجھے بتائیں چلیں ابھی مونس والا نہیں ہم نے کیا تو یہ کیا مطلب ہوا اور کافروں کے لیے لام کا مطلب تھا لیے للہ ہی میں ہم نے اس کو پڑھا الحمدللہ کے اندر تو اور کافروں کے لیے وانا مسلم کیا مطلب ہوگا اور میں مسلمان ہوں آنا کا اشارہ اپنی طرف ٹھیک ہے جی تو اور میں مسلمان ہوں اسی طرح اسم کی علامات سی کا ہے واحد کے لیے کیا ہو سکتی ہیں واحد کے لیے جی بی اور سی ٹھیک ہے لیفلام آ سکتی ہے تنوین آ سکتی ہے عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ کیا ہے جمع بنانے کا خاص بنانے کا نہیں تو یہ واؤنون اور یانون یانون ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں المحادث العربی ہے میند اس کا عربی بول چال تو ہوا مسلم ہم مسلمون اب آپ کو سمجھ آگی جیسے جمع تھا تو مسلمون کیسے بنا اسی طرح یہ مسلمون کیسے بنا ہے تو جب جمع کے لیے ہم جمع استعمال کرتے ہیں اور یہ تو ہم آلڈی ٹیبل کر چکے ہیں تو یہ کیا جی ہوا مسلم ہم مسلمون آنتا مسلم آنا مسلم آنتم مسلمون نحنو مسلمون زبردست تو اب وہی ہل والا کوئسٹن جو ہے وہ اب ہم انٹر کریں گے ہاں کیونکہ ہم نے سیکھ لیا ہے ہل بھی سیکھا ہے نام بھی سیکھا ہے تو ہل کا مطلب کیا اور یہ والا ہم نے کل بھی کیا تھا ہوا مسلم ٹھیک ہے تو وہ مسلمان ہے تو ہل ہوا مسلم تو یہاں سوال ہو گیا کہ کیا وہ وہ مسلمان ہے تو جواب وہ کہا ہاں جی وہ مسلمان ہے نام ہاں جی کے لیے آجے گا اور باقی وہی رہے گا ہوا مسلم اسی طرح جب یہ آئے گا تو ہل ہم مسلمون تو اس میں جو اشارہ ہم کر رہے ہیں وہ صرف اس چیز کا کر رہے ہیں یہ جو ہم نے ٹیبل پڑھا گئے نہ ہل کا کوئی اشارہ ہے نہ مسلم کا کوئی اشارہ ہے ٹھیک ہے اشارہ تو صرف اس ٹیبل کا ہی ہے ہل ہم مسلمون تو کیا وہ سب مسلمان ہیں ہاں جی وہ سب مسلمان ہیں نام ہم مسلمون اسی طرح آپ کے لیے جب سوال ہوگا ہل انتا مسلم نام انا مسلم اسی طرح آپ سب کے لیے ہل انتم مسلمون نام نحنو مسلمون ٹھیک ہے جی تو یہی پیٹرن انتا کی جگہ پہ انا اور انتم کی جگہ پہ نحنو اور ہوا وہی رہتا ہے اور ہم بھی وہی رہتا ہے کیونکہ وہ غائب ہیں تو اسم کی مثالوں کے اندر آخری حرکت ہم چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے تحت یہ پیٹرن ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تو نکتہ تعلیم آپ دیکھ لیتے ہیں آج کا دماغ کو استعمال کریں یا اسے کھو دیں یہ کلاس میں بیٹھ رہے ہیں ایک بڑی امپورٹن ٹیپ ہے کہ کلاس میں آپ بیٹھ تو گئے ہیں اب اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے ادھر ادھر کی کاموں میں اس کو ضائع نہ کریں یہ کل بھی میں نے کیا تو کی تھی بات کہ use it or lose it یہ بڑا famous محاورہ ہے انگلیش کا اور specially lectures کے دوران اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو ریسرچ ہے سائنٹیفک وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم پوری زندگی کے اندر اپنا دماغ حد ہی اگر کوئی بندہ سارا بہت ہی بڑا سائنٹیسٹ ہونا تو پچیس پرشنٹ دماغ وہ اپنا استعمال کار پاتا ہے باقی 75% پھر بھی وہ نہیں کار پاتا اتنا powerful machine اللہ تعالی نے دیئے آپ کو پتا ہے آج کا latest research کیا ہو رہی ہے computer IT کی field کے اندر IT کی field میں super computers تو already بنا لی ہیں میں انہوں نے پہلے سے کافی عرصے کی چال رہا تھا اب انسانی دماغ کے اوپر جو ہے وہ research ہو رہی ہے کہ جو processor ہوتا ہے computer کے اندر دماغ کی processor کی جگہ پہ دماغ فٹ کر رہے ہیں جو لوگ dead ہو جاتے ہیں جو انگریز آپ نے دیکھا بہت سارے وہ اپنے جو body parts جو ہیں وہ donate کر کے فہوز ہوتے ہیں تو وہ جو donate کرتے ہیں وہ دماغوں کو processor کی جگہ پہ feed کر کے اور وہ super computer بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ کل آپ کو نکتہ تعلیم میں بتایا تھا کہ اس میں 10,000 کروڑ کھولی ہیں اور ایک ایک کی آگے 20,000 بار شاخیں ہیں اور پھر ایک ایک کا data transfer ہے ایک ایک portion کا ایک ایک جو branch نکلی ہوئی ہے وہ 500 times per second ہے اور اتنا بڑا super computer بنانے کے لیے تو بہت بڑی factory چاہیے ہوگی ہو سکتہ سرگودہ پورا ہی جو ہے وہ computerوں سے بھار جائے تب جا کے اتنی جو ہے وہ بڑی آپ computer بنا سکیں اور اتنا بڑا جو computer ہے وہ اللہ نے اس میں fit کیا اور ایک بھی جو branch ہے وہ آپ میں شارٹ بھی نہیں ہو رہی اور اتنی جو اتنا بڑا imagine کریں کہ پورے سرگودے کو آپ super computer بنانے کی کوش کریں کتنا computer لگ جائے گا دس ہزار کروڑ خلیے ہیں آگے سے ایک ایک کی بیس بیس ہزار شاہ ہیں اتنا computer لگانا پڑے گا تاریں کتنی نوں گی بجلی کتنی خرچ ہوگی اور یہ اتنی سی جگہ پہ اللہ نے fit کر دی یہ ہے super computer اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اسی دماغ کو ضائع ہونے سے بچانا بچائے جائے اور اسی کا super computer بنایا جائے کیونکہ اتنی fast machine بنائی نہیں جا سکتی کیسی زبردست اللہ کی تخلیق ہے اور وہ بھی 25% سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا بندے جب جنت میں جائیں گے نا تو اللہ اللہ بندے کو کہیں گے وہ علامہ اقبال کا شیر بھی بتا خود ہی تیری رضا کے آئے تو خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کے آئے تو وہ جو شیر ہے وہ اس کی تشریح میں بھی یہی بات ہے اور جنت میں بندے داخل ہوں گے تو اللہ اللہ کہیں گے چلا اب تو میرے سے مانگ کیا مانگ تو بندہ مانگ مانگ تھاک جائے گا کیونکہ بندے دماغ تو یہاں تک استعمال ہوتے بس پچیس پرشنٹ تک وہ اپنی ہر ٹل لگا دے گا بھی یہ بھی مانگ لیے آخی بندہ تھاک جائے گا کہ اب مجھے اور سمجھ نہیں آرہی میں کیا مانگ وہ سارا جو مانگ وہ دے دی اللہ نہیں پھر اللہ یہ کریں گے یہ جو پچیس پرشنٹ دماغ ہے اس کو سو پرشنٹ کھول دیں یہ کھولے گا اور پھر اتنی طاقت کے ساتھ بندہ مانگ گے اور پھر بھی تھاک جائے کہ اب بھی نہیں سمجھ آرہی مجھے کہ مزید کیا مانگ پھر اللہ کیا جواب دیں گے وہ ہی جو آج ہم نے پڑا الرحمن الرحیم وہ اتنا شدت سے میرے بان ہے اور اتنا مسلسل رحم کرنے والا ہے وہ کہے چل بندے تُو نے جو مانگ دیئے اب میں تجھے وہ دیتا ہوں جو تُو سوچ بھی نہیں سکتا یہ اتنے کرنے کے بعد تو ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں اور اور ہم نے بس اپنے رب کو ٹائم نہیں دیا اللہ کی ایک کتاب کو ہم نے ٹائم نہیں دیا اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا اور وہ ہی اللہ نے گلہ بھی کیا قرآن مجید میں کہ بندو تم نے میرا حق ادا نے کیا جیسے حق ادا کرنے کا حق تھا تو یہ بات اللہ نے گلہ کی ہے انسانوں سے اوبرال کی مسلمانوں سے نہیں کی سب سے کی ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں تو تقریبا خالی کتنا دماغ ہے پوٹینشل کے اعتبار سے تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ساٹھ برس کے بھی ہو جائیں تو کوئی کہ دیں کہ آپ کند ذہن ہیں کوئی کرے کوئی مانے گا کسی بابے کو بھی آپ کہہ دیں گے بھائی تم تو بس کوئی چیز تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ اگلا کہ گا تیری جورت ایسی کہ مجھے ایسے کہ دی بڑے آدمی کو تم نے ایسے کہ دی تم وڑا سین ہیں کسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں تو ساٹھ برس کے بھی ہو جائے نا تو دماغ کے باقی سارا بندہ بڑا بھی ہو جائے نا تو تین پرسنٹ خلی ہے صرف بندے کے دماغ کے ڈیڈ ہوتے ستانویں پرسنٹ پھر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ابھی آیا ہی اتنے فریش رہتے ہیں دماغ کے کھولی کیسی زبردست سوپر کمپیوٹر بنایا ہے اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو مت بٹکانے دیں کہ اس عمر میں اب تم کہاں سیکھو گے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ساری عمر گزر گئی اب تم نے کیا کر رہا ہے سیکھ یہی تو اس کا وسوسہ ہے بہت بڑا ابھی پچھلے دنوں کی بات چل رہا تھا سوشل میڈیا بھی اکانوے سال کی عورت ہے اکانوے سال کی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا غفور رہی ہے اکانوے سال کی عورت کو اللہ نے کلمہ نصیب کر دی عیسائی تھی عیسائیوں سے شفٹ ہوئی کینیڈا کے اندر ابھی آج ہی میں پڑھ رہا سیکھ جگہ بھی کینیڈا کے اندر ریسرچ سینٹرز قائم ہوئے ہیں جو کہ ان کی دیکھیں وہ ہیں زیادہ تار نون مسلم ہیں ان کے لیے ریسرچ سینٹر بنائے ہیں ادھر کے لوگوں نے جو کہ ان کی لینگویج کے اندر قرآن وہاں پڑھے میں ان لوگوں کو شوک بہت ریسرچ کر رہے ہمیں کتاب میں پڑھنے کے شوک نہیں ہمیں موبائل کا پتہ ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں وہ پڑھتے بہت ریسرچ بہت کرتے ہیں کائنات کے بارے میں تو ان کے لیے ادھر ریسرچ سینٹر بنے وہاں پہ قرآن کی ریسرچ کے لیے جو بکس مہیا کی گئی ہیں اور وہ لوگ آکے عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف ترجموں سے انگلیش میں ترجمے ہوئے میں وہ کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھ کے صرف ابھی اس سال پچھلے سال دوزر بائیس میں چالیس ہزار بندہ مسلمان ہوئے چالیس ہزار قرآن پڑھ کے اور ہم نے یہاں کیا مشہور کیا ہوئے نہیں یہ تو کسی علماء کے بغیر اس کو نہیں چھیڑنا یہ تو علماء کا کام ہے ہم نے اس کو یہاں مشکل فتوہ بنایا ہوئے اور اللہ نے کے ساتھ گزاری سوچ و فکر کے تحت گزاری عمل کے تحت گزاری کلمہ نہیں ہے ٹھیک ہے انڈ میں اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالی عمل دیکھتے ہیں آپ کلمہ کے ساتھ ہیں اللہ نہ کرے نوے سال کی عمر میں فوت گی ہو انڈ پہ کلمہ نصیب نہ ہو پھر تو سارز آیا ہے انڈ پہ مرتض ہو جائے پھر سارز آیا ہے تو اللہ تعالی محتاج نہیں اللہ تعالی اپنے کام کے محتاج نہیں اللہ تعالی گنگوں سے بھی لے لیتے ہیں اللہ تعالی عورتوں سے بھی لیتے ہیں ان کا کام نہیں ہے یہ دین کا گھر کی چار دیواری کا کام بندے نہیں کریں گے تو عورتوں اور کچھ نہ بھی ہو تو اللہ تو اس باب کا محتاج نہیں ہے مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں تھی زونی اللہ کے نبی اٹھا آگے اللہ نے مدینہ والوں کو دے دیئے چلو چھٹی کرو عربوں نے کام نہیں کیا عجموں نے شروع کر دیا عجم چھوڑیں گے تو اللہ عربیوں کو دوبارہ اٹھا دیں گے تو یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے اللہ اپنے کام کے محتاج نہیں ہے یہ تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ اللہ اپنے کام کے لیے مجھے چون لے کام تو ہوئی جانا ہے اور میں نے بھی گزر جانا ہے گزر میں نے ویسے بھی جانا ہے اور گزر میں نے ایسے بھی جانا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انسان کے دو ہی رستے ہیں یا دین پر اپنے آپ کو لگا لو ورنہ شیطان اپنے راستے پر لگا لے گا دو ہی ہیں درمیان والا رستہ کوئی نہیں ہے کہ آپ بریک لے کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں نہیں ایسا possible نہیں ہے شیطان کے پاس بڑا تجربہ ہے تو یاد رکھئے آپ کا ستانوے پرسنٹ دماغ باقی رہت ہے ساٹھ سال کی عمر میں بھی رہت ہے تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ یہ میں تو کند ذہن ہو گئے ہوں میں تو ایجٹ ہو گئے ہوں اب میں کیسے سیکھوں گا تو مقصد تو یہ ہے اللہ نے کامیابی ڈیفائن کی ہے قرآن کے اندر ہی جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں ہر چیز کا جواب ملے گا اللہ نے کامیابی کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ کامیاب وہی ہے جو اینڈ میں کامیاب ہو گیا بس دنیا چاہے جو مرضی تھی چاہے اس کو پاس ککھ نہیں تھا چاہے اس کے پاس سب کچھ تھا اگر وہ اینڈ میں کامیاب ہو گیا نا بس وہ کامیاب ہے بس کوئی پرواہ نہیں پیچھے تو اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے وردش ضروری ہے دماغ کی اور پٹھوں کی زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لئے ورنہ خلیے مرنے لگیں گے تو کیوں نہ قرآن کے لئے خاص رحمت بھی اللہ کی ساتھ ہوگی تو جس چیز کو جیسے آپ نے دیکھا نا جم کی ایکزیمپل یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ لوگ جم میں جاتے ہیں جو بازوں کی لگاتے ہیں ایکسرسائز وہ بازوں مضبوط ہوتے ہیں کیسے ان کے اگر دماغ کی وردش کریں گے تو دماغ مضبوط ہوگا تو کیوں نہ دماغ کی وردش کے لئے ہم قرآن کو سیکھنے کے لئے استعمال کر لیں اس دماغ کو جبکہ 97% پوٹینشل ہمارا ویسے بھی رہتا ہے اور وہ ڈیڈ آدمی کے دماغ جو ہیں ان کو ریسرچ کر کے انگریز جو ہیں سوپر کمپیوٹر بنانے پہ لگے ہیں کیونکہ وہ بعد میں بھی فریش رہتے ہیں تو اپنا زبردست دماغ استعمال کیجئے اگر کوئی آپ کو کند ذہن کہے گا تو کیا آپ قبول کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر شیطان کی ہم کیوں سنیں شیطان بھی تو ہمیں یہی ورگلاتے ہیں اب تم نے کیا کرنا ہے تو یہ ہم وسوسے سے بچیں تو اس کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم جو کہ ہم نے پہلی عادت سیکھ لی ہے تو اس کا جواب دیں حل ہم صالحون حل ہم کیا وہ سب صالح ہیں تو ہم کہیں گے نام ہم صالحون ہم کسی جگہ وہی آجے گا تو اشاروں کے ساتھ حل ان تم پہلے اس کا اشارہ بتائیں حل ان تم چار املیوں سے کیا آپ سب مسلمون مسلم ہیں تو نام نحنو مسلمون اپنی طرف چار املیوں سے جواب آ جائے گا حل انت مومن ایک انگلی سے سامنے کیا آپ مومن ہیں نام انا مومن اپنی طرف ہاں جی میں مومن ہوں اسی طرح عربی میں جواب دیجئے حل ہم مسلمون تو یہ وہی آگئے حل ہم ہم مسلمون نام ہم مسلمون فا ہم مسلمون کیا مطلب ہوگا فا آگیا ہے پس وہ سب مسلمون ہیں ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ آج قرآن کی بیٹری ہماری ساڑھے آٹھ ہزار تک چارج ہو گئی ہے الحمدللہ اس کورس میں ہم انشاءاللہ چالیس ہزار کرواز کریں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ٹل ڈیپتھ انشاءاللہ ہم یہ سفر جاری رکھیں اور انشاءاللہ بہت جل ہم اٹھتر ہزار تک پہنچ سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں تو آگے چلتے ہیں اسی طرح سات ہمورک آپ کو بتایا جاتے ہیں دو تلاوت کے پانچ میٹ زبانی پانچ میٹ حافظے سے دو پڑھنے کے کتاب سے پاگٹ بک اور ورک بک ایک کارڈ آتا ہے اس سے سلائیڈز بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں ریکارڈنگ بھی آ جاتی ہے تو ہر طرح سے آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں اور آڈیو ویڈیو کی اپنے کسی نہ کسی دوست سے بہتر ہے ایک بندہ نارمل ہے اس کو سکھائیں بتائیں کہ یار کل ہم نے یہ پڑھا تھا اس کو ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں کلاس میں ہم بہتر طریقے سے انسان کہتے ہیں کہ قیامت والا دن اپنے دوست کے دین پہ ہوگا یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے اور جو جہنمی ہوں گے وہ پشتا رہے ہوں گے کہ کاش میں نے اس کو یہ دوست نہ بنایا ہوتا اور جو جنتی ہوگا وہ شکر کرے گا کہ شکر ہے میرا یہ دوست تلاوت کرنے کا آپ منتخب ہیں اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لئے اس کا انتخاب کیا ہے تو اللہ کے انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے آپ اس کو مزاق میں مت اڑائیں ربی زیدنی علمہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما یہ پاکٹ بک ہے یہ میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا سوفٹ کا پیس تو ٹیچر بننے کی کوشش کریں آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے وہ بہت آسان ہے دوسروں کو سکھایا جا سکتا ہے اور جب دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی یہ اب آپ کا ورک بک کا پیج ہے اسی طرح واحد ہیں آگے جمع بنانے ہیں دو طریقے سے یہ واؤنون والی جمع ہے اور یہ یانون والی یہاں پہ مومن سے مومنون اور ادھر مومنین اسی طرح سالے سے سالحون سالحین مشرق سے مشرقون مشرقین مسلم سے مسلمون مسلمین کافر سے کافرون کافرین اور اسی طرح یہ عربی ہے اس کی اردو بنانے کی کوشش کریں اور عربی کے عربی میں جوابات دیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے گوھر کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی تفیق دے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدہی نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوبو الیک جزاک اللہ